یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیز دس دن سے زیادہ آتا ہے تو کیا کتنے دن اس میں حیز کے شمار کریں اور کتنے دن بیماری کے شمار کریں گے اس کے بارے میں شاید میں نے پہلے ویڈیو بنا دیئے دس دن سے زیادہ اگر حیز آئے تو اگر دس دن سے زیادہ حیز آیا اور یہ فرس ٹائم آیا ہے یعنی پہلا حیز ہے تو اس میں پھر میکسیمم کیونکہ دس دن ہوتے ہیں اس کے چیز یاد رکھنی چاہیے تو دس دن تک تو حیز ہی رہے گا کیونکہ اس کا میکسیمم ٹائم ہی دس ہے تو دس کے بعد جتنے دن ہوں گے مثال کے طور پر بارہ ہیں تو پھر وہ بارہ میں سے دو دن گھٹا کے وہ دو دن حیز کے مانے نہیں جائیں گے کہ یہ پہلی بار آیا ہو اور اگر ایسا ہے کہ یہ پہلا حیز نہیں ہے روٹین پیریٹ کسی کا پانچ دن ہے لیکن اب کسی کو ایکسٹرا آیا اور وہ ایکسٹرا دن پانچ سے بڑھ کر مان لو پندرہ دن ہو گیا پندرہ دن ہو گیا پندرہ دن کے بعد خون رکو تو اب کیونکہ اس کی عادت جو ہے وہ پانچ دن کی تھی تو پانچ دن کے بعد سے چھٹا دن سے لے کر پندرہ تک یہ سارے دن اس کے جو ہے وہ بیماری میں استحاضہ میں کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ اس کے عادت پانچ دن کی تھی تو یہ سہتبار سے ہوگا اور اگر مان لو کسی کے عادت ہی نہیں تھی پھر حیز آتا ہے تو میکزیمم کیونکہ دس دن ہے تو وہ دس دن کاؤنٹ ہوں گے اس کے ایکسٹرا دن باقی جو ہے وہ استحاضہ کے ہوں گے تو اس طریقے سے اگر یہ پہلا حیز ہے تب یا پھر عادت سے جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ دن بیماری کے کاؤنٹ ہوں گے اور حیز کے دن وہ کاؤنٹ ہوں گے کہ جو اس کے عادت میں شمارتیں چاہیں چار دن ہو چھے دن ہو یا سات دن ہو اور اس دن کے بعد سے ایکسٹرا دن کو کاؤنٹ کریں نہ کہ دس دن کے بعد سے دس دن والے کیس میں وہی ہے کہ اگر فرس ٹائم ہو یا عادت کا کچھ معاملہ نہ ہو تو اس اعتبار سے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا